موسیقی جہاں کا سبات ہے تمہاری مشل بپا پروہ شش جہات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے تم ہی سے اے مجاہدو جہاں کا سبات ہے موسیقی 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 میری انتہائے نگارش یہی ہے میری انتہائے نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے افتدا کر رہا ہوں آوزباللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری دیر اور موسیقی مسٹر اور میسیس کرنل محمد سعید مسٹر اور میسیس کرنل محمد بلال مسٹر روین کمانڈر انور کمال بیلا مسٹر پرنسپل انسر آباس نکوی میری دیر ٹیچرز اور میری دیر پیلوز السلام علیکم اور موسیقی بچھڑنے والوں میں سب کچھ تھا مگر بے وفائی نہ تھی آج کی یہ رنگین شام ہمارے سینئر کے نام جنہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ان کے ساتھ بیتا ہوا وقت ہمیشہ یاد رہے گا وزمانے میں مؤزز تے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر کاریف تلایق بہت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَصَرَحُونَ وَتَحْمِلُ وَثُقَالَكُمْ لَا بَلَدٍ لَمْ تَقُونَ لَا بَلَدٍ لَمْ تَقُونُوا بَالِغِهِ اللَّا اِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ والخيل والمغال والحمير لتركبوها وزین وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْ عَجَائِرُ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاقُمْ مَجْمَعِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ہیں ادا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ہیں ادا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا دس عزیزوں کے صفار شکا تمہیں مجدہ ملا دس عزیزوں کے صفار شکا تمہیں مجدہ ملا مل گیا ہے رب سے دس بے آسروں کو آسرا شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ہیں ادا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا جسے کے آگے چاند سورج کو گرن لگ جائے گا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا اب عمل کی موتیاں سنینے کا آیا مرحلہ اب عمل کی موتیاں سنینے کا آیا مرحلہ افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا شکریہ اے حافظوں اس کا رہو کرتے ہیں ادا افیدِ قرآن کے لئے اللہ نے تم کو چنا ماشاءاللہ جزاک اللہ مجموعہ مناموحکہ مجموعہ سوچے مکمل شکریہ شکریہ مجموعہ 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 جسے جب جب لاکمے جسے انجو اور اس کے لئے اگرام کرنے کے لئے ایدری موسیقا 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 پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شامل کرتے ہیں ایک پیارا سا گانا ہم نوا میرے احمد جوید کی پیاری سی آواز میں احمد جوید احمد جوید کی پیاری سی آواز میں احمد جوید کی پیاری سی آواز میں جو متا تھا بے وجہ گھر میرے لئے کیوں ان میں باقی نہ رہا احمد جوید کی پیاری سی آواز میں جوید کی پیاری سی آواز میں بے جوید کی پیاری سی آواز میں موسیقی ہر وقت دل کو جو ستائے ایسی کی ہے میں بھی نہ ہوں یہ کہ اتنا لازمی جید جا کر نہ لوٹی کس دنی راتیں ڈل گئی اتنے تارے گنار را بھی دل گئی موسیقی 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 آپ کی ستفارش پر ملنے والی نوکلی کا خطا پیش کرنے کے لیے مانتے ہیں ملنے والی نوکلی کا خطا پیش کرنے کے لیے ملنے والی نوکلی کا خطا پیش کرنے کے لیے ملنے والی نوکلی کا خطا پیش کرنے کے لیے آچھا، آچھا، تم تراکی کرو گے البرونی کا باپ کون تھا الاندرونی تو الاندرونی کا باپ کون تھا البرونی تو بھائی البرونی کا باپ کون ہوا بتایا ہے الاندرونی تمہارا کوئی قصور نہیں مصور صاحب سے پرے اچھا، تو تمہیں میں ایک situation دیتا ہوں تم نے ایک لڑکی کو προپوس کرنا ہے تو تم اسے προپوس کیسے کرو گے پروپوس کرنا ہے سر جی لڑکی کرو اور کیا میں تمہیں عبدالوحب کو کیا رہا ہوں؟ میں کیوں بہت کرنا ہے؟ میں بھی تو وہ ہی کھارا ہے سراب کیا سمجھ گئے؟ ایسا کروں گا اسے سمجھدر کی کنارے دے جاؤں گا اسے کشتی میں بٹھاؤں گا Just Imagine اسے کشتی میں بٹھا کے سمجھدر کے درمیان دے جاؤں گا اسے میں ایک بات بولوں گا وہنہ کیا؟ تم تو میرے بھی باب نکلے اس کرسی کے حق دار سہی مہتوم ہی ہو مگر اس کرسی کو پانے کے لئے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو کرنا ہوگا اس کرسی پہ بیٹھنا ہوگا اوہ اتنی جلدی کیا ہے؟ بتایا نا محنت کرنی پڑتی ہے تمہیں کرنا کیا ہوگا؟ جو بھی آئے گا اس سے ہس کے بات کرنی ہوگی امجد صاحب کی طرح پیار کرنا ہوگا لات کرنا ہوگا مرتضی صاحب کی طرح بس ہائپر نہیں ہونا جو بھی آئے اس سے پیار سے بات کرنی لات کرنی چلو تھوڑا سا ڈیمو دے دو السلام علیکم سر السلام علیکم سر السلام علیکم سر السلام علیکم سر سر ٹائم کیا ہوگا ہے؟ تو تُو نے کیا کرنا ٹائم کا؟ دیکھا، دیکھا، ہائپر نہیں ہونا، ہائپر نہیں ہونا پیار سے بات کرنی ہے، پیار سے سر، بکار کنگا دل کے چکڑے سارے تاتھنگے ہیں پکی بات ہے؟ پکی بات ہے؟ سر، آپ ٹائمشنل سر ہائپر نہیں ہوگی، پیار سے بات کروگی، پکی بات ہے؟ ۔ چھنے لو چھنے لیلو چھنے لیلو چھنے لیلو چھنے لیلو چھنے لیلو جی صاحب جی آپ کو اتنا بھی نہیں بتا ایسے جب ایس صاحب کی نوٹ ستیس پڑا ہے آپ کو کسے بتایا آپ کو تو سفارج پر نوکری مل گئی ابھی مرتضہ صاحب نے بولا تھا کہ اسکری سے بننے کے بعد ڈریکٹ کیپٹن لگو گیا وہ جاز دیکھا ہے اس کو اٹھانے کے سوچتے سوچتے خود جاز بن گیا دودہ اکی تیر ارسلان مسلی بھائی مجھے بتا میں چھنے بیچنا آیا ہوں پر تجھے بھی ادھر سفارج پر نوکری ملی ہے تجھے گھر میں سالن دوسری ٹفنیں ملتی ادھر کسی کس نے دے دی ہے بھائی محرد پر آئی مزاق تھوڑی ہے اب مجھے پتہ ہے تیرا محرد کا بھائی مزاق تھوڑی ہے پر ڈک ادھر کو چھوپے یہ تیرے جی کے گھر میں پتہ ہے آسین سوال ڈیاں اتھر کس سے بول رہا ہوں کیا میں تیر سے کچھ سوال بچھوں گا میری ٹائپ کیوں گے کامے رو کیسے آلت خلاف کرنے کے دو تریقے پتہ بھائی دفعہ بننا ہے بیلہ صاحب کی اکیت کا چکل گئیتا اور جب پہر لگتار اسمی کا مینت رہیتا بھائی میرے داڑی میرے داڑی میرے داڑی اچھا ہے ایک شخص کا نام بتا جس نے پاکستان میں فزیکس کمیسٹی اور میت میں اعلیٰ دھٹیے سے پاس کیا بس اور یہ تیسکری کے بچے بچے کو بتا ہے کون ہے کون ہے پی ٹی امار اچھا چھوڑ ان باتوں کو یہ بتا ہے کانی کیسے دیتا ہے دو سور پہ کلو اور پاؤ کس نے کی ہوگی او امجد صاحب نے میت پڑھائیے نا قصور نہیں ہے آپ کا یار چھوڑ بیس رفے کے چنے دیں بات نہیں دے سکتا کیوں بس نہیں دے سکتا چنے مانگے کون سینڈے مانگے نہیں دے سکتا کون نہیں دے سکتا بس عادت بس غتم ہو گیا تو عادت کی لگا رہا ہے عادت بن گیا دن با گیا سے چلے لے چلے لے چلے لے چلے لے چلے لے چلے لے 置 پانچ نمبر پلیٹ فارم سے جاتی ہے ساڑھے گیارہ جاتی ہے کراچی جاتی ہے میں بھی وہی بھو رہا ہوں جو پانچ نمبر پلیٹ فارم سے جاتی ہے ساڑھے گیارہ جاتی ہے پراکی جاتی ہے چلی گئی چلی گئی چلی گئی ہلو بھئی ہاں بھول مست ہوگی گئی ہے نا بھائی صاحب پھر بچاکی دیئے کیا پتا وہ کسی اور پلیٹ فارم پر کڑی اور آپ کو پتا نہ ہو تو پہلے بتانا تھا میرا ٹائمز آیا کھا رہا ہوتا ہے کیا بھولو کہا ہے ہاں سے مون آگے آجاتے ہیں پتا نہیں بھائی صاحب آپ نے یہ تو بتا دیا ٹرین چلی گئے ساری کہے کیا دی گئی اوہ کھلی بھو بھو بھائی آپ نے خود کہا ہے کیا دی گئی ہے اچھا تو پھر مطلق انجن گیا لبے بھی گئے چھات تو نہیں نگئی چھات بھی گئی اچھا پھر صاحب زعب تو نہیں نگا رہے اچھا تو کھاؤ میری قسم تیری صاحب تیرے مجھے پندار میں قسمی جڑا وہ کون بیٹھا ہے بیلہ صاحب ان کے سار کا مجھے کنام آتا ہے یاد تو جاں 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 میں نہیں جاؤں گا یاد تو جاں 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 وہ آپ نے میکل استاز کا نام سنا ہے وہ لگانے جاتا ہے اس کے ہاں نا وہ شیٹری کلابی بچہ پیدا وہ اس کو دیکھنے ہوں گا جاں سے جاں 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 بھائی صاحب ٹرین کی چٹی کا دیت نہیں میں جاں 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 بہت مہنگا ہوگا اچھا تو آئی سکتا بات پہ چلے جاں ٹائم زیادہ لگے گا نہیں جاں جاں لگے جاں 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 اگر میں نہ جاؤں تو جاں رہے میں نہ جاؤں تو کیوں نہیں جاں رہے میں نہیں جاؤں گا جاں 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 میں چلے جاؤں گا دفا ہو یا میں جا رہا ہوں جا جا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں دفا ہو میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں امجد صاحب آپ کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے آپ نے ہمیں بہت زیادہ پسایا ہے امجد صاحب کا یوں ہم کو پسانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے امجد صاحب کا یوں ہم کو دعانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے امجد صاحب کا اوہو امجد صاحب کا امجدنے لگانا بھول جانے کے قابل نہیں ہے جا سا behind you بانا نا بول جانے کے کابل نئی ہے it's amazing and best of luck mor now protective now for rap sing I would like to call Kratzhyan I mean Keditarlan and Ked startup places yes yeah موسیقی 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 آئے جن اس کی ہے نہیں کہانی اس کی اگر تم نے بات نہ مانی تو جا کے اس نے ہے ٹیچی لگانی پروٹی اور پٹکی نہیں ہے بنتی میں اس کی چائے میں نہیں چینی دلتی بینڈاؤن ہو جاگر بینڈاؤن ہو جاگر کی ہے گلتی میڈیا وارنمنٹ پھے پوری فرسٹی اور جلتی فرسٹی اور جلتی تم سارے بات دل اور میں حق پروں شیوڑا جب کھا ہے فکشو ناہی بے مچھڑوں ناہیوں گا کالا نیو سیسی کون وہی مرتوزہ صاحب کا ٹکینڈ روپ والا یہ یہاں بہت چاہ چاری چھوٹوں پی اے میں اور ڈالا ہمزو کو کس نے لائن دی اب جواب دو اپنے بات لگی ہو تو دل سے سوری اور یہاں ہی کہیں آپ کے بیچ پہ بیٹھا ہوئے ڈنگی موری ایک جاز جاؤن میں اور باقی سارے ونگ میں اسکری نیمسکری ہوتی نہیں ہے سوئنگ سیسی بنا تو نہیں بنا ہے کنگ بے بچھے ہیں ڈامے بال ڈامے کرے بھی سے ڈامے کرے بھی سے ہمارا ساتھ دیا ہے کیریٹ افد الرحیم اور کیریٹ آصف اور آسن اسلام علیکم ناظرین کامرامن زلکرنین کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان چھوٹا کیلا اور میں ہوں گھنی ہوئی چھلی آپ دیکھ رہے ہیں اسکری نیوز چینل سب سے پہلے شامل کریں گے اسکری کی فضول ہیڈ لائنز ملک پاکستان کی طرح اسکری کیٹ کالج میں جمہوریت کا خطرہ پاکستان آرمی کے کرنل بلال نے وزیراعظم اسکری کالج نانی امہ سے محس کی امور ضبط کر لیے کرنل بلال نے بچوں کو خوش کرنے کے لیے نتنے کھانے بنانے کا آغاز اب ابلی ہوئی ڈال کے ساتھ ابلی ہوئے انڈے پیش کیے جاتے ہیں ایک انتازے کے مطابق انڈے دیتے ہوئے مرگی کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی ڈی آئی مرگوں میس میں معصوم بچوں کو آن پھر وزیر داخل امن سین کامیابی کے ساتھ پائن داخل کرتی ہوئے عوام کو چار لاکھ تیز سزار کا زبردست دیکھا لگا کرتی دو دن چلنے والی خوفناک ہوا نے شدید آنڈی کے باوجود باب نور کے اوپر امجد سعید صاحب اور تلہ صاحب کو اڑالے کا فیصلہ کیا آج کی شام جن کے نام کلاس سیکنڈ یئر اسکری کیاڈٹ کالیج کے ڈگری لینے کے بعد جن میں قابل ذکر پنچروں کی دکان پانچ شاپ تلوالے نان اور گٹر صفائی کا کام تسلی باشتیا جاتا ہے ذرائع کے مطابق غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ حاجی زلفکار صاحب نے انکشاف کیا کہ وہ مئی کی سیلری تیرہ مجون کو لے کر حج پر روانہ ہوں گے جس کی تصدیق حاکم صاحب نے کی آپ نے سناتے ہوگا کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا بالکل اسی طرح اسکری کیڈٹ کالیج میں کوئی دیکھے نہ دیکھے اجاز سمرو تو دیکھے گا اور ٹائم بھی نوٹ کرے گا وقت دانے پر موبائل ریکارڈنگ سامنے رکھتے ہوئے بچے کو جان سے مار ڈالنے کی دمکی اس پر کالیج انتظامیہ نے اجاز صاحب کی اضافی ڈیوٹی لگا دی پورا کالی ماتم جاری اندھولی طرح ایسے معلوم ہوا کہ جم کا انچارج تلہ صاحب کو بنا دیا گیا کل رات کے ان کشاکات کے مطابق تلہ صاحب پانچ کلو ڈمبل کے نیچے آگئے جس کی وجہ سے جان میں شہادت نوش پاؤ گئے چودری صاحب کے جگری دوست مصور صاحب نے بغیر کسی اختارات کے باوجود چور بچوں کو کالی سے ایکسپیل کر لی گی دمکی اس پیلات کی وجہ سے منطبی کر دی گئی آج کی اس فیرویل ہیڈ لائن کے ساتھ ہمیں دی جی اجازت دیکھتے رہیے چھوٹے کہلے گا چھوٹا ساسکری پروگرام nó Now, I'm going to call Ainaam al-Haq and his company to present a funny interview Ainaam al-Haq & company Brothers Brothers سر کیا ہے سار ایک لڈکا ہے انٹرویو گیا میرے ٹائم نہیں ہے میرے پاس سر ابھی تو دس بجے ہیں یار اس کو کو ٹائم نہیں ہے میرے پاس سر سکوک آیا ہو گئے یار نہیں پیر پاس ٹائم ہے سر ایک ساتھ بیلے اکی بیلے اکی بیلے اکی بیلے اکی بیلے آپ دونوں کی بیلے آجو آجو تم دونوں در اگر آجو یہ بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے افسر کے سامنے ایسرا بیٹھتے ہیں کھڑے ہو کھڑے ہو کیا کرنے آئے تو سار کنوگری کے لئے انٹریو دینے آئے کیا نام ہے تمہارا سار میرے نام ہے اے ایچ اے ایچ کیا مطلب اے ایچ کا مطلب ہے علی حمزہ علی حمزہ علی حمزہ اوہ لفظ سار اچھا چیز اپنی اچھا کونسی یونیورسٹی ہے پی یو این جاب سار پنجاب جی نیورسٹی بہت مشہور ہے سار جی میں نے کبھی اس کا نام سنے نہیں سار بسکر سے کبھی نکلے تو آپ کو پتا چلے اچھا اچھا سکھنا ہو یار نمبر کدن ہے تمہارے سار نائیٹی فائی پرسنٹ ہے ہو لگتا جو ایسا آپ کے نوڈ استعمال کیے ہیں اچھا جی اچھا آپسدہ دگریہ لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپکی کپڑی آپی کپڑی کر سارے کی سارے کی سارے کی ہی کہ ہو گیا سارے کی اور آپ کو مستوار سا آپ کو بھی کراانس کا ہے تو نام کہے آپ کو کمدینی سے آپ کی میک کو کشبو ہو رہی ہے اوہ چپکار تو کیا کاری سجال کی طرح کشبول گا کے آجاتا ہے آپ کوئن سی یونیورسٹی سی ہیں کھلی یونیورسٹی سار کھلی او یہ بات تمہیں لو پینڈو کھلی نہیں اوپن یونیورسٹی کہہ رہی ہے کبھی کسی بسیس بلا سے بسی فرا بلا سے کلا سے لی ہو تو پڑا چلے نا آپ لوگوں کو نمبر کتنے آپ کے وہی تیتی پر سار جو آمیر گھٹو کے تھے آمیر گھٹو انٹرویو کا آگاز کرتے ہوئے جو میں سوال آپ دونوں سے پوچھوں گا اس کا جو جواب دے گا اس کو جو پہ دکھا جائے گا تو محترمہ آپ بتائیں کہ گوڑے کے کتنی ٹانگیاں ہیں ایک دو ایک مئٹ یہ کون سے گوڑے کی بات کی جا رہی ہے سار اچھا تم بتاؤ گوڑے کو پیٹ آتی ہے یہ تو کالیڈ کپٹن شاہ بھی بتا سکتے ہیں سر بابرے کی بات آتی ہے سوزے کون میں نماز پڑھ رہا ہوں سر دبارہ کھال آرہی ہے یار تم تھالو سای شاک تو نہیں کریں اور نہیں یار نہیں شاک کرتا اچھا محترمہ اچھا محترمہ مجھے دے پتا تھا آپ تو بہت کابیل ہیں آپ کی شکر ہی بتا رہی ہے کابیل اپ اچھا تم بتاؤ کہ تلواریں ٹوٹیں ہیں سایشتارہ کسی ٹوٹیں تھی تمہارا پرسٹ ایر کی ممو لانٹی سے دیاں حدے موسیقی ہوسنا ٹکا نا میں بھی ٹھیک آیا ہو اچھا ٹھریک بھی ہو گیا آئیکی بھی ہو گیا اب جیوگرافی کی طرف بڑھتے ہیں بڑھیں چا بارت کا کپٹل کون سا ہے ڈلی یا ڈلی ڈلی سر یہ تو بہت خوب جواب جی اچھا میرے سے بھی کوئی ایسا سوال کرے نا اچھا ٹھیک ہے صبرکار صبرکار آگ لگی ہے نیچے کیا جولا رکھا ہوا ہے اچھا تم بتا آسم چودری کی شادی کب ہوگی جیلہ مالی ہاں کرے گی کون جیلہ مالی ہاں کرے گی دیتار اچھا بہت خوب بچے ان سے کو کیا جو پی کر رہے ہیں ان سے کوئی پھر کر رہے ہیں پھر بار بار کھا رہے ہیں تین سے چار کھا رہے ہیں اچھا ڈھا لیتا ہوں جب آپ کا لٹھائیں albeit اِن کے نا ایک آئے کیں لے رہتا ہوں ہلو گائز آپ بتاہیں یہ شوووووما یہ کیا ہوتے شوریر سمجھ نہیں آئی ایجا میں tänہ چاہ دکھ ان کا دیگہ دیتا ہوں شوووووgr ران سار ہمارے اسکریل کاال Rouge کا پاک جاہ upfront بہت ا Gleich tyres مرسم بھی ایسا سوال کریں نا فرقی جی جی کیوں نہیں آپ بتائیں یہ جو جاز گیا ہے یہ مسافروں والا تھا یا جنگی جاز آپ کوئی طرح نہیں بتا بتمیز دفع ہو جاؤ آپ اس لائک ہی نہیں ہو سر یہ میں نے ایک سیلیکٹ کی ہے تو آپ آ جائیں یہ ایک سیلیکٹ ہوئی ہے ہمارے طرف سے بچے تیری بھی راتیں ٹھیک نہیں ہیں اچھا مطرمہ اب ہم دو سے تین ہونے جا رہی ہیں کیا مطلب سار میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں چھوڑو 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 اس باتوں کا اچھا آپ تنخواہ کتنے لیں گی کتنی آپ صحیح سمجھے سار آپ کس ٹائم صبح ہیں کس طرح کریں آپ کل آٹھ بجی آٹھ اوکے صاحب جیسا آپ بولیں اچھا آج انا صبح آنا اپنی مرضی سے ہے جانا میری مرضی سے ہے ٹھیک ہے نا بابی آرہی ہے کیا بابی آرہی ہے بابی آرہی ہے نا اچھا چلتا فاری ہم سے بدل گئے وہ نگاہے تو کیا ہوا ہم سے بدل گئے وہ نگاہے تو کیا ہوا زندہ ہے کتنے لوگ محبت کے بغیر جنگاہ, جنگاہ سکرکیر کھرکیر 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 کھرکوہر اللہ علیہ وسلم سیکنڈ ڈیئر میں چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ کچھ میوزک میں پر فارم کرتا ہوں جب ہم کررٹس تھے تو پی اپ کالیج سرگودہ سے میں ہوں اور وہاں کا ہوپیز وینگ، ڈرامیٹس، میوزک، سکپچر اور فوٹیگرپی وہ میرے بنائے ہوئے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ اس طرح کے پروگرام ہوتے تھے تو وہ ہمارے لیے سب سے خوبصورت ٹائم ہوا کرتا تھا تو میوزک کا یہ ہے کہ تو ہم لاہور میں شاہ جمال ایریا میں رہتے تھے تو وہاں سے ایک بلائنڈ بزرگ تھے وہ گزرا کرتے تھے اور میں بینگ سیونٹو ایٹی ایٹی ایرڈ بوائی تو میں ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو وہ جو سڑک تھی وہ کروس کرا دیا کرتا تو اس طرح ان کی مجھ سے شناسائی ہو گئی اور مجھے پتا چلا کہ کوئی میوزک گروپ ہے جو بلموں میں میوزک دیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بینجو بجاتے ہیں تو ہی بیرزنٹیڈ می ویڈا سمول بینجو دیت وزا سٹارڈ ویڈا سٹارڈ تو پلی دی کی بورڈ تو میرے فادر پولیس آفیسر تھے اور جو کلین ہے بیلا اس کے ہیڈ بھی تھے تو جس طرح فادر ہوا کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ کبھی کبھی نظر آتے تھے ہمارے زمانے کے فادر اور جب بھی نظر آتے تھے وہ کہیں ڈان ڈپٹ کر کے کوئی پوچھ گاچ کر کے انکوائری کر کے کونے میں کھڑا کر کے سزا بزا دے کے اپنے کام میں لگ جائے کرتے تھے تو ان کو کسی نے بتایا کہ آپ کا یہ جو چھوٹا شہزادہ ہے یہ اس میں مراسیوں والے چراسیم پائے جاتے ہیں تو وہ میرے لیے ایک بڑا کوفناک دن تھا اس لیے کہ انہوں نے پھر بڑی سکتی سے مجھے جو ہے اس چیز سے منع کیا کہ چھپ چھپا کہ میں کوئی اپنے شوق پورا کرتا رہا لیکن وہ دبی ہوئی خواہش ہی رہ گئی میرے دل میں بہرحال اچھا ہوا اب میں سوچتا ہوں کہ اگر انہوں نے نامنا کیا ہوتا تو آج میں کسی گروپ کے پیچھے بیٹھ کے تو اللہ بجا رہا ہوتا کیونکہ فیچر تو ہمارے ہم میوزک کے ایسے ہی تھا کچھ لیکن یہ پینٹنگ میوزک اور ڈرمیٹکس یہ بلڈ میں میں لے کے آیا تھا اور جب پیف کالج گیا تو پھر مجھے چانس ملا کہ میں چیزوں کو ایکسپلور کر سکو اور میں نے اس پر پیچھے سیکٹری اور میں نے ایک بڑا سیج پلیز جو آج بھی وہاں ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک طرح نہ میں نے ایر فورس کو دیا تم ہی سے ہے مجاہد ہوں جہاں کا سفات ہے اور آئی وز دے پڑیویسر اپ ڈی ساؤنگ اور اس کے علاوہ بہت سے سکٹس ہیں جو میں لکھ چکا ہوں پینٹنگز ہیں وہ میری سربودہ میاں والی بیس پر آج بھی لگی ہوئی ہیں اور میوزک کا چونکہ میں اپنا پرائیویٹ سا ہی شوق تھا تو آپ لوگ جب سنیں گے تو قائلی یہ ضرور ان میں رکھئے گا کہ میں کوئی پروفیشنل میوزک پلیئر نہیں ہوں اپنے لیے ہی زندگی میں پلے کرتا رہا ہوں اور آپ لوگ کو یہ بھی میں بتا دوں زندگی میں سادہ حصہ بلکہ میکسیمم حصہ انسان اپنے ساتھ ہی گزارتا ہے تو اگر آپ کو اپنے ساتھ پکت گزارنا آتا ہے تو تین یوارا سکسیسفل میں سا ہی کنیے لئے گزارے ہوں یوارا سوال چنیز دوں سا ہوں بدون لنسا ہوں میکسیمم پلے رہا ہے کیونکگگر میں جیسے سے یارا ٹا مینکہ سا ہوں جیسے لیکن سانگ میں کچھ سانگ آپ کو سا گزار ہوں بتا ہے موسیقی ہی بھیکی موسیقی 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 マل موسیقی 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 کرنل ساید and let's see how it goes پرانا گانا ہے جانے کان گئے و دن موسیقی 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 ہم لوگ کی گریجیشن ہوئی نائنٹین ایٹی ٹو میں اور مجھے یاد ہے لاہور سمیاں والی میں وہاں فائٹر کنورجن کرتا یہ جہاز بیچھے آپ کا لگا ہویا ہے یہ ہم لوگ گڑایا کرتے تھے تو جو بس تھی جی ٹی ایس کی اس میں جو ڈرائیور تھا ان دروں گانا انڈیا میں آیا تھا ایک سلمہ آگا نہیں گیا کہ ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے تو وہ اتنا پسند تھا اس کو کہ وہ اس نے دونوں کے ایس کی طرف وہی یہ گانا ریکارڈ کے ہوا تھا تو وہ ختم ہوتا تو پھر چلو ہو جاتا وہ ختم ہوتا تو پھر وہی چلو ہو جاتا تو وہ گانا آج ماں کو سکتا موسیقی 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 سر سعید کو فرمائے شاید تو بتائیے سر قلال آپ کی بھی ہے ہاں سر سر کا پسر کا گھانا مجھے لگتا ہے یہ ہوگا شاید صلی اللہ اٹرائی کرتا ہوں let me play this one I heard that your voice is too good جاندہ سہی کو سہی I want to hear you جاندہ خراب رہتی ہے otherwise I would have sung a song for you I want to hear 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 you okay یہ رفی کا گانا ہے دل شاد تھا کے دل شاد تھا کے پھول کھلیں گے بہار میں کھلیں گے بہار میں کھلیں گے بہار میں okay let's go کھلیں گے بہار میں کھلیں گے بہار میں کھلیں گے بہار میں کھلیں گے بہار میں موسیقی 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 جو مارا رہا کر کسوں کے ہر گم سے مجھے شخص اتھارا رہا کر کسوں کے ہر گم سے مجھے شخص اتھارا رہا کر کسوں کے ہر گم سے مجھے شخص اتھارا witnesses مجھے شخص اتھارا سے مجھے شے اس طرد لیکن بےره ع ooh مجھے شاید ہم نے فε مثلا ریالی فنٹاسٹک ون کم آنڈر صاحب کیریٹس کی فرمائش پر پروگرام میں ایک چھوٹا سا غزل پیش کرتے ہیں احمد جاوید کے زبانی امید کرتا ہوں سب کو پسند آئے گا احمد جاوید 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 موسیقی 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 اچھا بیٹھا اچھا بیٹھا ماشراللہ بڑا گابل سٹوڈائنٹ اچھا بیٹھا اچھا بیٹھا اچھا بیٹھا آپ کا نام کیا علی بٹ اچھا علی بٹھا چلو اور بچے لئے ٹیسٹ کرو اور آپ یہ پروسپیکٹر چیک کرو محمد اس پہلنگ دے دچھے A L I B بس زیادہ نہیں لکھنا شاک ہو گئندہ اچھا بیٹھا آپ کی بچے نے ماشراللہ انگلیش کا اسے بات اچھا جاتا ہے اچھا بیٹھا اچھا 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 ماشراللہ ماشراللہ لائک بچے تو اس کے ٹوٹل ٹیسٹ میں نائنٹی سائف نمبر آئیں اچھا بیٹھا ہی پہنٹی نمبر دے اچھا دار روپے مریندہ آپ نے پروسپیکٹر چیک کی ہے کولیج کے جی جی ہم نے پروسپیکٹر چیک کی ہے کولیج کا بہت اچھا ہے ماشراللہ سے سویمنگ پول بھی آپ لوگ کارچے بھی ابھی ہمارا ڈائیونگ کلب بھی ہے روزانہ گیڈٹ پرو کلاس پر ہم ڈائیونگ سیباتے ہیں ابھی ہمارے اپکمین پروڈیکٹ میں فائرنگ رینج ہے وہ کونے میں فائرنگ رینج بنتا ہے صحیح 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 تو ماشراللہ کے ایڈٹ کو مکمل ٹیننگ دیتے ہیں جی جی ماشراللہ ڈسیپلین بھی بچے کا کافی اچھا لگ رہا تمیزہ ماشراللہ جی ماشراللہ کافی تمیزہ بچے چلا آپ یہ ٹھوم سائن کرلے جی جی مکسو تو پیمنٹ آپ آن لین کریں گے جی جی پیمنٹ آن لین چلے میں آپ کا گونڈ نمبر دے دیں یہ گونڈ نمبر آپ دے دیں ماشراللہ چلے میں سائن کرتا ہوں میری جاہ صاحب کو بول کر دیتا ہوں وہ اس کو ونگ اندر شیفت کر لیں بچے کو ابھی لے کے جلے جائیں آپ سامان لائے بچے کا سامان آپ لے کے آئے گا بچے کو یہ ہی چھوڑ جائیں جاہ صاحب کیا ہے اللہ رسول طرف یہ بچے آرہے ہیں تو ہم اس کو ونگ میں بھیج رہا آپ اس کو کسی روم میں اڈرس کریں موسیقی کیسے بیٹا یہ نمیشن ہے اس کو آپ لے جو گا مجھا صاحب کی میند اوبر کر دو موسیقی 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 سنا پترکی آلے اب بتایا نہیں دے بڑکی دی دعاوان کت طرح سب پسا گیا میں نا عوالیکم اسلام پتر داری میں بڑا یاد کرتا بے خیرتے ہیں بس یاد کرنا پہنگ دارا بڑی ماری جی گڑا گیا زنا پتر آشنل ہی روٹین دار دا بڑے مارے آلات انسان کے پتہ اکھانا کے لیے پہ لگ دا کیے ہویا پتر کے وہ اکھانا کے لیے کہا دا اور آتی دو لیٹر خونت ہے مجھ سے نہ چوز کرے باقی استاد پچھو سین دن کیوں بتر لیٹ دیا دی او لیٹ کے توان دی دو کروڑ دے سولور آتی آن دی نا لوٹ گئیں اوہ ایسے بہت سوان ہوگے کرا ساتا افسوس کرو پتہ آنا اونا جرنل بنانا بات ان مکھر ملائی تو بغیر کام نہیں ہوندہ چلو میں لانا مکھر ملائی دار کیار گئے اللہ اللہ میں انتظار پر کریں نا پہلے انہوں نے مکھر ملائی لاؤ ٹھیک ہے اوہ اسنا پتر کھانے دی روٹین کھانے روٹین بی بڑی دیڑ دیڑی یا ترہی دیڑا تو میں سے دار گئی کونہ کیوں بتر میں سے کیوں نہیں گئے سوان پتہ آتا گھنٹا لاگ میں نا میں کھانا کھانے چاگلے پانچ منٹہ پا دو خیر کرا دینن اوہ پتہ آرہے تو مسلہ ہے پھر اوہ بڑے مسلن سوان کے پتہ ایک کروڑ بھر کے بعد اومدہ رپاہ ہوتے تھلے سلاب آگنگا صحیح سی اور میں سے کھانا گئے جید ہے اوہ میں تو کھانا سوان دا ساہی جید ہے دو گئی کونہ میں نے کی پتہ آگلے کے پاکے نہیں دانا شوالاں نے کے چکن کورو ہوں گیا رکڑائی شاہئی گیا آؤ نکھا ہوں کڑائی تو سی دیڑ اور گھدو اور دی ریور شاہر بانی آسے ہور سے آہا پینیاں سو جی پیاں رول بیویاں دکہ پہ لینے سٹارٹ نہیں پہ ہوں دی اچھا چلے دی ریور نا ساہی دی گھوڑا بھی سکھ لیا سینہ موسیقی 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 میں وہ سب باق کر لہتا ہوں ہلو 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 اصلالیکم و علیکم اصلاح جی صرف جی میں اصلاح اچھے بات کر رہا ہوں میں آپ کو اجازت صرف پر رمضہ سینڈ کر رہا آپ ان سے ڈائرک کر رہا ہوں ہو ہلو ہلو اصلالیکم و علیکم اصلاح اکیتا جا سب ٹھیک الحمدللہ ہم جی میں اصلاح اچھے بات کر رہا ہوں جی ویلکم سر کیسے ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر آپ اپنی سا ہے آپ کیسے ہیں جی اللہ کا کرم آمجد صاحب نے مجھے رابطہ کیا تو آپ کے حوالے سے کہ آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں بچے کے بارے میں جی بچے بتا رہے ہیں کہ آپ پر کوئی محس حلاف نہیں ہے نہ کوئی سونا وغیرہ بچے کہہ رہے ہیں بہت پریشان ہے آپ پر پانی آتا ہے پانی گندر پانی آتا ہے اوکی اصل میں سر آپ پریشان بچہ جب پہلے پہلے ہاستل میں آتا ہے تو ہر بچے کے ساتھ امومن یہی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے آپ نے بچے کے ساتھ پہلے تین دن میں بات کیا اب ایک ہفتہ بعد آپ ان کے ساتھ بات کر لیں تو آپ کو بہت ہی پوزیٹیو ریزلٹ ملے گا لیکن یقین کے ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا بچہ میں نے دو تین دفعہ ریپورٹ کے مطابق پانچ بچ کے چودہ منٹ پر بجائے مس میں بیٹنے کہ یہ آپسٹیکل سائٹ بھی بیٹا ہوا تھا جب میں نے اس کو بلائے بیٹا کانی پی لے کیوں نہیں گئے اس نے کہا سر دال بنی ہوئی ہے تو دل نہیں کر رہا میں جب مس نے گیا تو چھکن بنا ہوا تھا میں خوب کھا کے آیا تو یہ آپ کے بیٹے کی تاثرات اور یہ آپ کے بیٹے کی ریپورٹ ہے دوسری بات یہاں پر واش روم کے حوالے سے اگر بات کر لیں واش روم کے حوالے سے اس کے بارے میں رومیٹس کے خیالات ہے کہ سر یہ واش روم جاتا ہے تو اس کے بعد اس وارٹ فروم میں ہم نہیں جاتے نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے بلکل بھی یہ تو بہت اچھا بچہ ہے بلکل یہ ایسا ہے اور دوسری بات اس کے بارے میں یہ پتا چلی ہے کہ روم نمبر فائیو کے جتنے بھی بیٹس کے نیچے دوسرے بچوں کے ڈی ایم ایس پڑے ہوئے ہیں وہ سارے اس نے اپنے ڈیکر کی نیچے رکھے ہوئے ہیں چلے میں پوچھتا ہوں سے میں خود بھی بات کرتا ہوں آپ نے یہ کام تو کریں آپ نے یہ سبات کو کریں شی جی ضرور سر جی لے اپنے شیزاد سے بات کر لے اللہ اسلام علیکم اللہ علیکم اسلام کیوں کو ترکی آلے آہم بس فیٹ ٹنگال ہوگی نہیں صادر نال جی جی ہوگی یہ گال ہوگی دواری ہے صادر نال اندہ سے وڈے بنماش بڑھے پھر دیں وار وار والا ناتل ہے گا میں پڑھ رہن دیں چلوں میں کرتا توسی بھی تمیز نال گال کرو نونا دیں اوکیے بھی آن دیں آن دیں توسی بھی تمیز ہی تیرہیچ کوئی نہیں اندہ سے کبرستان میں نے پیو دادی بڑھے ہوئی مڈے بنماش نا بڑھن بھلوں میں کرپا ہونا دا بارا چھوڑ گلابو ایس کے ڈیڑھ لاک روپیہ لائے وانے نا توات مقصان ہوئی اس نے اوہ گلابو تنو کینچ پیدا گلابو تھا اوہ اببا تُسی شکیلہ انٹی ہیں بھی گلابو اوہ دیت آپ نے ماجین بھی بلابو اوہ دے میں ساری انگلہ پتان وٹکی کو لونہ چپاؤ تاری گلاب نہیں تسیدہ پھونتے تیری بٹکیاں کال ریکارڈن کے لائی رہی ہے چلو سیئے وقت تھی کالابو وٹکیاں آر گال میں دوسرینہ صبر کرو چلو سیئے وقت تھی کالابو میں بالکل فٹ فارٹ اٹینشن نہیں گینی اوکی اللہ حافظ اللہ حافظ اب میں نظم پیش کرنے کے لئے اپنے حدو کی لکشرار مصورت بان صاحب کو دعویٰ دیتا ہوں کیوائے اور نظم پیش کریں میرے نحیدی واجب الہترام مسند زینت صدارت جناب کرنل محمد سعید صاحب سی ای او آف اسکری کیریٹ کالیج اور ان کے ساتھ ونگ کمانڈر ریٹائر جناب انور کمال پیلا صاحب کمانڈینٹ آف اسکری کیریٹ کالیج کرنل بلال اینڈ میسز کرنل بلال اور جملہ اسٹام تمام حباب کو دل کی اتھا کے لائیوں سے ایک بار اس الودا ہی تقریب میں فیلکم بیک خوش حمدیت مرحب جنہوں نے قیمتی لمحات نکالے اور دلوہ کی حسلہ وضائی کی ان کے ان قیمتی وقت کا بہت شکر گزار چونکہ یہ گلاس سالے دو مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ سالے دو کا انچارج ہونے کی حسیت سے میں نے دو سال پچھلے دو سال سے سالے اول میں بھی اور سالے دوم میں بھی ان طلابہ کی کیئر کی جتنا ہو سگا ان کو سکھایا اور جتنا ہو سگا ان کی تربیت کی ان کی تعلیمی معونت کے ساتھ ساتھ تربیت سب کچھ اور چونکہ میرے تل کلاس کے کچھ طلابہ اور ہمارے سٹاف کے کچھ اصازہ ان کا تعلق سرائکستان سے بھی ہے اور اس حوالے سے آج عبدالسامل صاحب ان کی بھی فیر ویل ہے کیونکہ انہوں نے بھی اس کالج میں کمیسٹری لکچرر ہونے کی حسیت سے تین سال اپنی خدمات کو سر انجام دیا چونکہ وہ بھی سرائکستان سے ہیں تو آج میں سرائکی زبان میں آپ کے سامنے ایک نظم پیش کرنا چاہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی تو نظم کا عنوان ہے کہ دوستیاں جانئے کہ یاریاں سوچ کے لائیاں کرو نظم کا عنوان ہے یاریاں سوچ کے لائیاں کرو شہر کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا ہڈیاں ورتیندہ کھڑا کتن ہڈیاں پیندہ کھڑا ہر کتا ہے کھٹی کھاندہ ہے میرے پیرا وچ باندہ ہے کوکا مار کے میرے نادے گاون گاندہ ہے جیویلے چھبا خالی تھی دا ہے کتے میکو بھوکن لگ دے ہیں مہنڈے کپڑے پار کے میتھو بوٹیاں منگ دے ہیں کل تابیر دساور والے ہک بڑڑے باپے کل تابیر دساور والے ہک بڑڑے باپے میرے کنڈ کو تھپکی دے کیا کیا بچڑا کتے کتے ہوں دیں نسلہ جانان تو پہلا ہڈیاں نہ ورتائیاں کرو یاریاں سوچ کے لائیں کرو کل تابیر دساور والے کل تابیر دساور والے ہک بڑڑے باپے میری کنڈ کو تھپکی دے کیا کیا بچڑا کتے کتے ہنیں نسلا جاناں تو پہلا ہڈیاں نہ ورطائیاں کرو یاریاں سوچ کے لائیاں کرو بہت شکریہ بچڑا کبھی خاموش بیٹھو گے کبھی کچھ گن گنا ہوگے کبھی خاموش بیٹھو گے کبھی کچھ گن گنا ہوگے میں اتنا یاد آؤں گا مجھے جتنا بلا ہوگے کوئی جب پوچھ بیٹھے گا خموشی کا سبب تم سے کوئی جب پوچھ بیٹھے گا خموشی کا سبب تم سے وہ سمجھانا چاہو گے مگر سمجھانا پاؤ گے کہیں پر بھی رہیں ہم اور تم محبت پھر محبت ہے تمہیں ہم یاد آئیں گے ہمیں تم یاد آؤگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندازے بیان گرچہ میرا شوخ نہیں لیکن اندازے بیان گرچہ میرا شوخ نہیں لیکن شاید کہ اتر جائیں تیرے دل میں میری بات ہر کوئی آنے والے کل کی بات کرتا ہے اپنے مستقبل کو جاگر کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے مگر آئیں میں آپ کو اپنے ماضی کے ان لمحات کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ جب نہ کسی سے بچھڑنے کا کوئی ڈر تھا نہ کوئی تنہائی کا احساس تو 24 جون 2018 کی وہ صبح جس میں میں نے اپنا پہلا قدم اس کالیج میں رکھا دل بڑا پرجوش تھا کہ کیسے کیسے لوگ ملیں گے کن کن روئیوں کا سامنا کرنا پڑے گا مگر دیکھو میری قسمت کتنی خوش نصیب تھی میں نے سنا تھا کہ ہٹے کٹے فوجی نوجوان یہاں ٹریننگ کے لیے موجود ہوں گے مگر جب بڑی توند والے میاں کو وانے وانے کی صدا بلند کرتے ہوئے دیکھا تو معلوم ہوا ہاں میں تو اسکری کیڈٹ کالیج میں پہنچ چکا ہوں میں نے سنا تھا کہ کسی کیڈٹ کالیج میں استقبال بہت خوب ہوتا ہے مگر میرا استقبال تو یہاں مچھروں نے کیا خوب کیا یہاں کے مچھر بھی ٹرین نکلے ساری رات جنگ جاری رہی مگر ہاتھ ایک بھی نہ آیا کیا خوب گزری وہ میری رات اور اگلے دن کی صبح آئی فجر کے وقت میری کانوں میں سیٹی کی وہ آواز گنجی مجھے یوں معلوم ہوا کہ کوئی ٹرین کا ٹیٹی آیا ہے ٹکٹ کٹنے کے لیے مگر اٹھا تو انہی بڑے میاں کو پایا جن کا ذکر میں بیان کر چکا ہوں وہ بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے نماز کی طرف گئے نماز سے پڑھ کر واپس اپنے کمرے کی طرف روانگی ہوئی اپنے کمرے کی طرف جب روانہ ہوئے تو یونیفورم پہنا اور خود کو شیشے میں دیکھا تو کسی لیجنڈ سے کم نہ پایا اور ایسے ہی کرتے کرتے میرا دن اختتام کو آیا کیا خوب گزرے وہ لمحات کیا خوب گزرے وہ پل جو میری نس میں رچ بس گئے تھے میں نے خود کو ایک نئی دنیا میں متعارف کرایا جس کو آسکری کیڈٹ کا نام دیا جاتا ہے اس جگہ میں نے بہت کچھ سیکھا اپنی زندگی کے ان مقاصد کو حاصل کیا جن سے میں ابھی تک ناشنا تھا آپ جو دوسروں کے بارے میں تصور کرتے ہیں حقیقت میں آپ اپنا ہی عکس دوسروں کے سامنے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں میں سب سے پہلے اس ہستی کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہاں پر میرے بچپن سے لے کر اب تک ہمیشہ ثابت قدم رہنے اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی تلقین کی اس شخصیت کا نام ہے محترم کردل محمد صحیب صاحب اس کے بعد اس کے بعد میں شکر گزار ہوں اس مائناز ہستی کا جس کا نام محترم انور کمال بھیلا صاحب ہے جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے میری زندگی کو ایک نئی سمت بکشی جنہوں نے ہمیشہ یہاں پہ مجود کیڈٹس کو اسی بات کی تلقین کی کہ اپنے کردار پہ غور کرو خود کیوں پر غور کرو کہ آخر تمہاری حیثیت کیا ہے تم کس قابل ہو تم کیا کر سکتے ہو میں ان کی نظر ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت یہ فضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت سکھائے کس نے اسماعیل کو عداب فرزن دی میں اپنے اس آجزہ کو کیسے بھول سکتا ہوں جنہوں نے میری پرواز کو ایک نئی بلندیاں بخشی جن کی ڈانٹ مار اور پیار نے میرے ساکن وجود کو ایک بجلی کی سی رفتار اتا کی جن اور ایک نئی جہد بخشی سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں میرے سب سے جو دل کے قریب ہیں اجاز سمرو صاحب اجاز صاحب بہت سے ٹیچر نیوٹن اور تھیوری آف لیرلیٹی ویٹی پڑھاتے ہیں مگر اجاز صاحب نے مجھے زندگی کے وہ فورمولاز اور وہ ایکویشنز بتائیں کہ جن کو حل کر کے میں نے اپنی مشکلات کو دور کیا کہا جاتا ہے کہ انسان کو نیند بہت پیاری ہے مگر اس شخص نے اپنی نیند کو قربان کیا اور اس چیز کا سبق دیا کہ انسان کے لئے نیند پیاری نہیں بلکہ دوسروں کی بہتری سب سے عزیز ہے اس کے بعد میں شکر گزار ہوں کاری محمد سجاد صاحب کا اب ذکر کاری صاحب کا ہے کہ جنہوں نے اپنے کردار اور اپنے عمل کے ذریعے مجھے اور میرے جہے سے بہت سے ساتھیوں کو متاثر کیا اور ہمیشہ مصبت سوچ اکتیار کرنے کا ہی کہا اس کے بعد میں چلتا ہوں محترم عبدالصمد صاحب کی طرف جن کی آج یہاں پر آخری رات ہے آج ان کو ان کی نظر میں ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کی تاریخ بہت وسیع ہے سر ارز کرتا ہوں کہ گھری الویدہ کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا گھری الویدہ کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا فضائے دوستہ کو اب بدلنا لازمی ٹھہرا ہمیں ایسے بچھڑنا تھا کہ گویا کل بھی ملنا ہے ہمیں کچھ یوں بچھڑنا تھا کہ گویا کل بھی ملنا ہے مگر چپکے سے حاضری لگا کر نکلنا لازمی ٹھہرا میں کیسے بول سکتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو اپنے ان یاروں کو اپنے ان پیاروں کو جن کے ساتھ میرا یہ پانچ سال کا طویل عرصہ ایک لمحہ بن کر گزر گیا جو معلوم ہی نہیں ہوا کہ کس طرح یہ عرصہ کس طرح یہ گھڑی پل پل کر کے گزرتی گئی اور میری زندگی سے ان کی حیثیت کس قدر بڑھتی گئی ہاں یاد تو آئیں گی وہ مستیاں وہ کی گئی مستیاں اور وہ وقت جو گراؤن میں ساتھ بیٹھ کر گزارا تھا کسی سے نراز ہونا تو اس کو منانے کی خوشی اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کینٹین کا دورہ کرنا اس کے بعد اس بینچز پر پڑے ان بینچز پر بیٹھ کر اپنی باتوں میں گم ہو جانا کبھی چھوٹی سی بات پر گھبرانا کبھی چھوٹی سی بات پر گھبرانا تو کبھی بڑے بڑے مسئلے یوں ہی سلجھا دینا کبھی رگڑے کی فکر میں رہنا تو کبھی خود کو ڈاجنگ کر کے بچاتے رہنا یہی وہ مختصر سی یادیں ہیں جو ضرور یاد آئیں گی اس کے بعد میں اپنی کیفیات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ فیر ویل ایک ہی وقت میں کتنا اچھا اور کتنا برا ہوتا ہے مطلب تو سمجھ رہے ہو اب تم وہ یادیں دوبارہ نہیں بنا سکتے آج تم ان لوگوں کو آخری الویدہ کہہ رہے ہو جن کے چہرے دیکھے بنا تم اپنا دن نہیں گزار سکتے تھے وہ لوگ جو تمہیں پل بھر میں خوش کر دیتے تھے اور تمہیں کبھی تنہائی کا احساس نہ آنے دیتے تھے کہیں پہ جانا بسنا اور وہ جگہ چھوڑ دینا آسان ہوتا ہے کیا جب پتہ لگتا ہے کہ ارے سفر یہیں تک تھا تو تب جا کر سفر کا اصلی مطلب شروع ہوتا ہے جو آگے کچھ لوگ آپ کے دوست نہیں بنتے مگر آگے جا کر آپ کی زندگی کا پہلو ضرور بنتے ہیں جن سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تمہیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ یار دوست اور زندگی کچھ نہیں بدلے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب بدلنے والا ہے میں اپنی کیفیات کو ان الفاظ میں بند کرنا چاہتا ہوں وقت بدل جاتا ہے کہتے ہیں لوگ وقت نہیں بدلتا بدل جاتے ہیں لوگ آخر شکوا کریں تو کریں کس سے ہم جو سنتے اور سمجھتے تھے اب جانے والے ہیں لوگ ہم آپ کا ماضی تھے مگر آپ یہاں کا مستقبل ہیں آپ یہاں کی بہتری کے لیے کام کریں جس حد تک ہو سکے اس حد تک جائیں مگر اس ادارے کو ایک اچھی جگہ پر پہنچانے کی کوشش کریں اس ادارے کو بنانے میں اپنا مصبت کردار ادا کریں جس حد تک ہو سکے دوبارہ کہتا ہوں کہ اس حد تک جائیں اور ہمیں اپنی یادوں میں یاد رکھیں خدا حافظ معززین سامین و آزرین ہر سال اس ادارے میں بے شمار کیڈٹس داخلہ لیتے ہیں اور ان میں سے چند ہی ایسے اقابل ہوتے ہیں جن کے نام بن جاتے ہیں اور تاریخ کی تختیوں پر لکھ دیے جاتے ہیں آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے اسکری کریڈٹ کالیج نے ایسے ہی کچھ جاندار اور شاندار چینوں کو احزاز میں میرٹ کارز نوازنے کا افیصلہ کیا ہے جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں یہ جو دیوانے سے دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ صاحبِ اسرار نظر آتے ہیں اور تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں سو جاتے ہیں ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں تو وہ ان دوربہ کے نام میں لوں گا جن کے وہ آئی سرٹفیکیٹ ملنے جا رہا ہے کینڈری جس جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ اپنی نشست سے اٹھ کے تھوڑا کے تشریف لے آئے سب سے پہلے محسن حمید کلاس سالے دو ام بی محسن حمید ان کا تعلق ہے خانوال سے پچھلے دو سال سے یسکری کیڈٹ کالج میں جی محسن حمید کیڈٹ اوبیت لطیم کیڈٹ اوبیت لطیم نے پچھلے چار سال سے سٹیج کو مینج رکھا سٹیج مینجمنٹ کے حوالے سے بہت اہم کردار ادا کیا اور آج ان کو سٹیج مینجمنٹ کے حوالے سے ایک اہم سرٹفیکیٹ جی کیڈٹ ابدالعیمان کیڈٹ ابدالعیمان یہ بلکل ننے سے چھوٹے سے ہمارے طالب علم ہے ابدالعیمان دو سال اس میرے چھوٹے بچے کو یہ عزاز آسر ہے کہ ان کی دو سال میں کوئی شکایت نہیں ڈسپلن کے حوالے سے جیتے رہو کیڈٹ پلال جوید کیڈٹ پلال جوید ان کو اٹینڈس کا سرٹفیکیٹ جاری کیا جا رہا ہے ہیڈر پرسن اٹینڈس ویڈی گوڈ اچھی کارکرتگی اور اچھے نمروں کی بنیاد پر میں اب جس طالب علم کو دعوت دینے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کیڈٹ الیاس کیڈٹ الیاس ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بہت ہی پسماندہ علاقے سے آکے انہوں نے اسکری کے اندر اپنی تاریخ کو رقم کرتی ہے کیڈٹ محمد احمد پورف کمانڈو کیڈٹ محمد احمد ان کو سٹوڈینٹ آف دا ایئر ان کو سٹوڈینٹ آف دا ایئر جاری کیا جا رہا ہے سٹوڈینٹ آف دا ایئر اس پورے سال کے ہونیار پاوکار طالب علام کیڈٹ احمد کمانڈ بہت ہی نائس پرسنیلٹی جسے میں خود بہت زیادہ لائک کرتا ہوں کیڈٹ احمد بشیز آپ کی فربورت آلیوں میں کیڈٹ احمد بشیز اکیڈمی کے لحاظ سے ان کو سٹوڈینٹ دیا جا رہا ہے اور ایک اچھے اتلیٹ کھلاری اور سپورٹ مین کی حسیت سے آج جس کو سپورٹ سٹوڈینٹ ایشو کیا جا رہا ہے اس کا نام ہے کیڈیٹ اصد اللہ چر ابھی میں ملتمس ہوں سیکنڈ ڈیٹ اے کے انچارج جناب آسیم سعود صاحب سے لیکچر آف انگلیش اور آئیں اور اپنی کلاس کو عزازی سیٹفیکیٹ جاری گا سیکنڈ ڈیٹ اے سے اکیڈیمک کی کٹیگری میں سمی رجب کیڈٹ سمی رجب آئیں اور اپنا میریٹ سٹیفیکیٹ حاصل کریں اس کے بعد سیکنڈ کٹیگری سیکنڈ ڈیٹ ایشو کیڈیمک 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 کیڈ باستر دیگر تیاری ایسی موسیقی ایسی موسیقی ایسی موسیقی ایسی بات اسی موسیقی موسیقی ایسی موسیقی موسیقی کنقا ویسی موسیقی موسیقی شکریہ 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 کرتٹ سبی رسن در جلدی ہے جیر کامداب for another category for being outstanding in sports I'm calling upon کرتٹ شاہزیب ستی he stands with good reputations in sports cricket another cadet for being outstanding in sports cadet muhammad usama awa i'm happily going to announce student i mean cadet of the year from second year a or perhaps from the entire college cadet saad muhammad to present the shield to college captains i request to share your art please come on the stage You can't see my art in this case I'll see you I'll see you تو ان کے عزاز میں شیل پیش کریں گے رسپیکٹ سی او اور کمانٹ سافی casos سانت سافی پھیج اندرسٹیج انتبہ ویڈیوز مزیر بجانت کریں گے ایسان شیل بھی اتفایا ہوں ایک نیسل پاریر ویڈیوز ویڈیو ساتھ ویڈیوز ساتھ رہی خوشتو بھی شیل پیش کریں گے ساتھ رہے خوشتونیوز شکریہ